یاد ہوگا ورلڈ کپ میں ہم نے بہت بات کی اپنے جب بھی ہم سیریز کہا رہے تھے کہ حسن علی سے پرفارمس نہیں ہو رہا آپ کے بینٹ سرنس پر لڑکے ہیں کسی کو کھلائیں آپ نے زبردستی جب اس کو کھلایا تو آپ کو ورلڈ کپ ہارنے کی بہت بڑی ریزن حسن علی تھی ٹی ٹوینڈی کی طرف چلے تو ٹی ٹوینڈی میں سلمان علی آغانی کھیلیں گے عاصف علی آگئے عاصف علی کے بعد جناب آپ نے ہیدر علی ہے افتخار احمد ہے افتخار احمد کا سب سے بڑا سوال جو ریز ہو رہا ہے کہ آپ نے اس کو سینٹرل کونٹریکٹ نہیں دیا اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیسٹ جو ہماری پوسیول 11 ہے اس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں تو یہ پیئرز کے ساتھ کیا زیادتی نہیں کہ آپ سینٹرل کونٹریکٹ بھی نہیں دے رہے ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بیسٹ پلیئر ہیں بیسٹ 11 میں آتے ہیں دیکھیں افتخار کی تو مجھے سمجھ کافی ٹائم سے نہیں آرہی اگر آپ اس کے آورال دیکھیں تو کوئی مجھے ایسا میچ یاد نہیں آتا جس میں انہوں نے پاکستان کی جتایا ہو اتنی زیادہ کونٹرڈکشن ہے چیف سیلیکٹر کی سٹیٹمنٹس کے اندر یا سیلیکشن کے اندر کہ کس پلیئر کو کس سکورڈ کے اندر ہونا چاہیے پہلے تو یہ خود کلیئر نہیں ہے آپ کی رہے جاننا چاہوں گا کہ کیا لگتا ہے آپ کو ایشیا کپ کا انڈیا کے ساتھ میچز تین بھی پڑھ سکتے ہیں ایک میچ تو پکہ ہی ہے دو کی چانسی تو بہت ہے تین بھی ہو سکتے لیکن کیا لگ رہا ہے اس پار کی انڈیا کو محرہ پائیں گے لیکن چانسی تو ہمارے بہت برائٹ ہیں ہماری ٹیم ان سے زیادہ سٹیبل نظر آ رہی ہے زیادہ بیلنس نظر آ رہی ہے ان ٹرمز آف بیٹنگ ہم زیادہ بہتر ہے لیکن یہ نفس کی گیم ہے یہ میرا خیدہ نہ ٹیلنٹ کام آتا ادھر نہ کچھ اور کام آتا ادھر تو پریشر ان کے اوپر سیکلوجیکالی جو بھی جس پریشر کے ساتھ آئیں گے ایک تو وہ ہمارے سے لاس ورلڈ کپ میں ہارے ہوئے ہیں ایک اس کا بہت بڑا پریشر ان کے اوپر کچھ ان کے سیلیکٹرز کا ماننا یہ ہے کہ ابھی ریسٹ دے کے ورلڈ کپ میں لایا جائے ابھی ان پر پریشر نہ ڈالا جائے اللہ میں کولی نے کہہ دیا کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں ایشیا کپ کے لیے کولی کی پروش ٹھیک ہے کولی کو میرا خیال ہے جتنے بڑے پلیئر کو یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے یا میں نہیں کھیلوں گا آپ نے ویسٹر ڈیز میں ان کو نہیں رکھا تو آپ ایشیا کپ کس کو جدوار رہے ہیں اس کا یہ بڑا مشکل کوششن ہے اگر سٹیٹ بیس اور اگر ہم سکرکٹنگ کے بات کریں تو میرا خیال ہے پاکستان تمام ٹیم سے بہتر ہے آل دو کہ مجھے سیلنکا بھی بڑی اس طرح ڈینجر سائیڈ نظر آ رہی ہے وہ ایک ایسی ٹیم ہے جو جیل ان ہوتی جا رہی ہے وہ ایک سیکوست گین کرتی جا رہی ہے ہم نے اسٹریلیا کو انہوں نے ہرایا ان سے ان کا پاکستان کی سیریز کتنی اچھی کے لیے تو میرا خیال ہے وہ بھی خیال ہے اصل چیز ہوتی ہے مومینٹم اور پلیئرز کا جیل ان ہونا جو مجھے نظر آ رہا ہے اسٹریلنکا کی ٹیم کے اندر ان کی ٹیم ایک اچھی جیل ان ہوتی جا رہی ہے تو یہ دو تین ٹیم ایسی ہیں ان کا اچھا جوڑ پڑے گا لیکن میرا خیال ہے کہ کرکٹنگ اگر ہم اس پر فگرز کے اوپر یا فرفارمس کے اوپر بات کرے تو پاکستان کو تھوڑا سا ایج زیادہ حاصل ہے چلیں لیٹس سی کے ایشیا کپ کون جیتا ہے اس کا تو اگلے امن ہی ہے انشاءاللہ پتا چلے جائے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جیتے ہیں ویورز یہ آج کا پروگرام اتنا ہی انشاءاللہ نیکس پروگرام میں رفاان صاحب کی صاحب پھر سے حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ